امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ساؤں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک نیو ریسپی یہ ریسپی ہے چنہ چاٹ کی بہت ہی سمپل ہے اور ان تمام چیزوں سے مل کر بنتی ہے جو آپ کے گھر پر موجود ہوتی ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں لوں گی آدھا کلو وائل چنے بوائل ہوئے چار سے پانچ آلو لوں گی ان کو بھی بوائل کر کے اچھی طرح سے میش کر لوں گی کسی بھی کانٹے کی مدد سے ایک پیاز لوں گی اسے بھی باریک باریک چاپ کر لوں گی ایک ٹیمیٹو تین سے چار ہری مرچے لوں گی ان سب کو باریک باریک چاپ کر لوں گی ایک کھیرہ لوں گی اسے بھی چاپ کر لوں گی کھیرہ آپشنل ہے اگر آپ کے گھر پر نہیں ہیں تو آپ نہ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تمام مسئلوں گی اوپر میں نے مینشن کر دی ہے اس کی کوائنٹیٹیز کی مقدار آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک نیبو لوں گی اب میں املی لوں گی اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دوں گی تاکہ وہ نرم ہو جائے اور اس کا پلپ بن کے تیار ہو جائے اتنی املی لوں گی کہ جب پلپ بنے تو تقریباً وہ ایک کپ کے برابر ہو اس کو بھگونے کے بعد اب میں اپنے ہاتھوں سے اسے اچھی طرح سے مس لوں گی تاکہ بیج الگ ہو جائے اور پانی الگ ہو جائے املی کا بیج اگر موں میں آ جائے تو وہ بہت برے لگتے ہیں ایک دم سے کھاتے میں موں میں آ جائے اور اگر وہ پھر آپ چبا لیں داتوں میں آ جائے تو پھر اس کی کرواہر بہت بری لگتی ہے تو دھیان رہے کہ بیج نہ رہے اچھی طرح سے میں اسے اپنے ہاتھوں سے مس لوں گی اور پھر نچوڑ لوں گی جس طرح میں نے چوڑی اسی طرح آپ نے چوڑیے گا تو سارا پلپ الگ ہو جائے گا اور بیج الگ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر میں اسے چھان لوں گی اور اگر آپ نہ بھی چھانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی الگ ہو جاتا ہے پلپ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ بہت تھک ہے اسے میں تھوڑا سا پتلہ کروں گی تو یہ ایک کپ پورا بن جائے گا آپ اسے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کم کھٹا کھاتے ہیں اب میں تمام چیزیں باؤل میں ایٹ کرتی جاؤں گی سب سے پہلے میں نے اس میں ٹیماتر اور ہری مرچے ڈالی ہیں اب میں ڈالوں گی اس میں کھیرے اور اب میں ڈالوں گی ہالو جو کہ میں نے میش کیے ہوئے تھے باؤل چھوٹا فرڑا ہاتھ ہے تو میں نے بڑا باؤل لے لیا بڑا بڑا تن لے لیا تاکہ مکس کرنے میں آسانی ہو میں نے تمام مسالس کے اندر ڈال دیئے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی املی کا پلپ اب میں اس میں نہیں چھوڑوں گی لیمن لیمن کی بیج نہ جائیں کیونکہ وہ بھی کڑوا ہٹ پیدا کرتے ہیں اگر موہ میں آ جائیں تو ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں اچھی طرح سے مکس کرنے پیاس دالنا میں بھول گئی تھی اب میں اس میں پیاس دالوں گی پیاس دالنے کے بعد بھی میں اچھی طرح سے مکس کرنے ہماری چارٹ بن کے تیار ہو چکی ہے اب میں اسے نکالوں گی کچھے سے پیارے سے باؤل میں اور پھر اس کو میں سرف کروں گی میرے پاس پاپڑی تھی میں نے وہ ڈال دی تھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ ملتے ہیں